اسے میں کہتا ہوں آزمائش کا دور تو ہے یہ دل پسیج گیا ہے فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کر فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر لیکن ساتھ میں بار بار ایک ٹیس اٹھتی ہے دل کے اندر روئے زمین پر ایسے مومنین کی جماعت صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا آج ان بچوں کے اندر وہ اس ایمان کی استقامت کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے چھیتڑے اڑے گئے ان کے سامنے ٹکڑے کر دیا گئے ایک ایک قبر میں اصلی مردوں کو دفن کر دیا گیا پھر بھی جا کر ان سے پوچھو کیا زمین بیچو گے وہ ناتھ مارے گیا اور کہیں گے نہیں یہی رہے گے یہی رہے گے نیاں ہم تو گھبرا کر کے بلبلے سے بلبلہ اٹھتے ہیں چھوٹی سی تکلیف پر بلبلہ اٹھتے ہیں مسیفتوں پر جمع رہنا اگر تمہیں تقریروں سے نہ سمجھ میں آئے تو غزہ کے بچوں سے تو سیکھ لو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے سیکھ لو قرآن کا وعدہ سچا ہے ایک نیوز ریپورٹر جا کر ایک چھوٹی بچی سے پوچھ رہا ہے دس سال کی بچی ہوگی اس سے پوچھ رہا ہے تیرے گھر میں اب کون کون باقی لے گیا وہ کہتی ہے ماں بھی ختم ہو گئی باپ بھی ختم ہو گئی میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی ختم ہو گئی کوئی نہیں ہے کہاں کہاں رہے گی مسکراتی بھی کہتی ہے کیا قرآن میں اللہ نے نہیں برمایا اَلَا اِنَّا نَسْرَ اللَّهِ قْرِبِ آگا ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور میرا یقین ہے میرا خدا زندہ ہے اس کی مدد آئے گی یہ کیسا توکل ہے یہ کیسا ایمان ہے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہیں پہنچیں بھی تکلیفیں کچھ نہیں ہیں ہندوستان کی سرزمین پر لوگ ابھی سے خبرانے لگ گئے ڈرنے لگ گئے کیا ہوگا ارے چور چمار آئے جنگل میں رہنے والے ایسے جانور حکومتوں پر بیٹھ کر کے اگر کسی خریب کی گھر پر بے دوزر چھلاتے ہیں تو تم خوف نہ کھانا بھرے تو یہ کیڑوں سے بھی کم طاقت رکھنے والے بابا ہیں کیڑوں سے بھی کم طاقت رکھنے والے بابا ہیں جن کی حیبت سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کو لنکار کر کے کہو تم نے تو ایک گھر نست کیا ہے یا کسی کی دکان پر بلوزر چلایا ہے یہ تو دیواریں بن جائیں گی جس دن تمہارا منگرے سینے پر چلاو اس وقت بھی ہم اپنے نبی کا نام پکارتے رہیں یہ کیا چاہتے ہیں صرف یہی کہ اس طرح یہاں پر ماحول نہ بنایا جائے نبی نبی نہ کہا جائے حضور کی شان میں گالیاں دی جاتی رہیں اور ہم خاموش روٹیاں سیکھتے رہیں یہ یہ ہی چاہتے ہیں آج اسی لیے میرے عزیز تو کتنے جلسے آئیسے جہاں پر مجھے اسٹیج پر چھننے سے پہلی آرڈر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے آپ کی دھگری رو رہی ہے لیکن اس میٹر پر نہ بولیں اس میٹر پر نہ بولیں ہم نے کہا جلسہ آپ کینسل کر لو آپ پر نہیں چلنا دو یہ سب گواہ ہے لیکن زبان کو بند کرنا یہ ہم کبھی گواہ نہیں کریں جو بولنا ہے وہ بول کر رہیں گے ہاں غیر قانونی بات نہیں کرتے کسی کے اوپر زبردستی تانہ کشی نہیں کرتے جب ہمارے دین پر کدی کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھو چند سال چند مہینے گزرے ہوں گے ڈپارٹمنٹ کے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں چلاتے ہیں آپ ہی کیوں چلاتے ہیں اتنا لوگوں کو پروپ کرتے ہیں آپ میں نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک ظالم کتہ ہوں امہ آئیشہ صدیقہ پر بھی بھوک رہا ہوں میں نے وہ ڈپارٹمنٹ میں موجود بڑے ہوئے اصف صاحب سے کہا اگر میں یہ ایک بات آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا ابھی میں مثال دے رہا تھا وہ کرسی سے کھڑے ہوئے کہا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ تو میری ماں پہ چلے گئے میں نے کہا آپ کی ماں پہ گیا نہیں صرف مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں آپ تو کیسا لگے گا ارے اگزامپل دینے کے لیے بھی آپ اپنی ماں کو گوارہ نہیں کرتے کان کول کر سن لے ہم مسلمان ہیں کرو رو ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں بس آج کا ایک پیغام میں دے کر کے جاؤں گا جو بریلی کی سرزمین سے اٹھا تھا اللہ حضرت نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفی خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آبازوں کو کھول دو ان کے گلوں کو آسات کر دو ان کے منبروں پر ان کے محرابوں پر تم پابندیاں نہ لگاؤ کہ مولانا حالات خراب ہیں یہ نہ بولو وہ نہ بولو یہ معاش کے مارے ہوئے بیچھا رہے تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے قوم کے اندر مزدی بھی آنے لگ جاتی ہے میں علماء سے بھی کہتا ہوں اگر اس طرح کی نوکریوں چھوٹتی ہیں تو چھوٹے اللہ رضاق ہے مسبب الاسباب ہے اگر ایک دروازہ قوم بنک جلتی ہے میرا مولا ستر دروازے کشادہ کرے گا لیکن